موسیقی حمزہ نے پنجاب کا وزیراعلا بنا تھا اور نہ مریم بی بی نے بننا تھا نون لیگ کی شہزادی وہ شہزادی بنی ہوئی ہے چوہدری نصار پرانا منجا ہوا سیاستدان وہ نون لیگ سے علیہ دا ہی اس لیے ہوا کہ کہاں چوہدری نصار اور کہاں مریم میرٹ کی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو پہلے تو ان کو میرٹ کی نہیں سمجھ ان دونوں کو چوروں کو دوسرا ان کا ارپورٹ ڈالر ملک سے چوری کر کے باہر لے گئے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کے جو آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں جدر ان کے پیسے پڑے ہیں یہ ان لوگوں کے غلام ہیں یہ کبھی اس ملک کی ازادی کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ جن ملکوں کے اندر ان کے پیسے پڑے ہیں ان ملکوں کے یہ غلام اس لیے ہیں کہ وہ جب جہے ان کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا ابھی تک جو چار بڑے بڑے محلات انہوں نے لنڈن میں لیے ہوئے ہیں اور یا اس کے بیٹے نے دس حرب کے حسن شریف گھر میں ٹھہرہا ہے ایک رسید نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ پاکستانیوں آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر گیا ہے تو یہ چور زرداری جس کے پر کتابیں لکھی ہوئے ہیں چوری پہ جس کے پر باہر کے اخباروں میں مضبون آئے ہوئے ہیں ان کی چوری پہ کیا یہ پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ سیلیک کریں گے بتاؤ ان کو آپ دیں گے سیلیک کرنے کے لیے اور زرہ میں اب آپ کو تھوڑی سے زرہ ویڈیو دکھا دوں کیونکہ جو نواز شریف نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے اپنی بیٹی کو بیٹی نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے محنت کیا بیٹی کی جو سب سے بڑی لواز شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کالٹی ہے اس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے میں اس نے پی ایش ڈی لی ہوئی ہے یہ آپ سنیں مریم سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے اربوں روپے کے باہر محلات ہیں مریم سے پوچھا کہ آپ کے اربوں روپے کے باہر محلات ہیں یہ آج سے دس سال پہلے تو مریم بی بی کیا کہتی ہے انظرہ سنیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی بچاری کے پاس پاکستان میں بچاری نہیں ہے یہ بچاری وہ احساس پروگرام میں اس نے اپنی درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے کوئی گھر دے دیں سود کے بغیر میں بڑے برے حالات ہیں میرے اچھا